آئیے جی جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا مرز لاحق آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفاد کے وقت کون کون تھا وفاد سے تہلے رسول اللہ نے کیا کیا باتیں گی تدفیر سے لے کر حسن تک اور وفاد کا سبب کیا بنا اور وفاد میں کون کون شریک تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مرز کی نا مرز کی جو ابتدا تھی وہ سار کا درد تھا جو حضرت آشا رضی اللہ عنہ کے ہاں شروع ہوا مرض میں شدد حضرت ممونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ہوئی آہلی ایام حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خجرے میں گزارے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خجرے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے تھے بازو سے پکڑ کر تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے تھاما ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے دران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت فرمائی جو تریف وفات ہے نا جی بارہ ربیل اول گیارہ ہجری سنوار کا دن اور سپہر کو آگ وفات پا گئے تھے وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تریسر سال چار دن تھی دنوں کے اعتبار سے رسول اللہ کی عمر مبارک بائی ہزار نو سو نڈینوے دن چھ گھنٹے اور جائے وفات مدینہ تل منورہ تریف تدفین چودہ ربیل اول بروز بد وفات کے وقت ازواج متحرات جو زندہ تھی ان کی تعداد نو تھی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیل اول کو جو وفات پائی اور چودہ ربیل اول کو سنوار کے دن ہی پیدا ہوئے تھے اور سنوار کے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غسل دیا گیا تو غسل میں یہ والے صحابی شریک تھے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ تیسرے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ چوتھے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ عنہ اور پانچویں حضرت اسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ اور چھتے جو صحابی تھے حضرت عوث بن حولہ انساری اور ساتھوں شکران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازاد کرتا غلام گسر کے دران اس صحابی نے کیا رول آدھا کیا حضرت عیس بن حولہ انساری نے رسول اللہ جو اپنے سینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیگ لگا رکھی تھی حضرت فضل حضرت عباس اور حضرت قسم رضی اللہ عنہ قربتیں بدل رہے تھے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربتیں بدل رہے تھے نا گسر کے دران ان میں حضرت فضل تھے حضرت عباس تھے اور حضرت قسم رضی اللہ عنہ حضرت عسامہ بن زید اور شکران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بہا رہے تھے حضرت علیہ وسلم گسر دے رہے تھے اور رسول اللہ کو پانی اور بیری کے پتوں سے گسر دیا گیا گسر کا پانی حضرت ساتھ بن حسیمہ رضی اللہ عنہ کے کنے سے مگوایا گیا رسول اللہ اپنے ہیاتے مبارکہ میں اسی گمہ کا پانی پینے کے لیے مگوایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین عدد سوٹی یمنی چادروں میں دفنایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبطلہ رضی اللہ عنہ نے کھو دی